بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ ہیں راجع جی کے ساتھ اور راجع جی آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ مولدہ کے اندر مولدہ ناروے کے اندر مسجد تو اب میں مسجد اباہ نکلا ہوں تو یہ بہت ہی پیارا سیندہ فل مون ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسجد کدھر ہے یہ آپ ناروے کا جو ہے ناروے کا تھرکہ بولتی ہیں ملب چراحہ جس کو بولتی ہیں یہ ناروے کا مین سینٹروم ہے اور یہ سامنے یہ بیلڈنگ کے پیچھے جو ہے نا وہ بس شاپ ہے تو کوئی بھی جو دوست آرہا ہے میرا وہ اس بس شاپ سے نکلے گا پیدل کا رسہ اور تقریباً پانچ منٹ کے واق ہے جو یہاں پر شیپ بھی آتا ہے جس میں کسی سے آنا ہو گاڑی سے اچھلو سے آرہا ہو یہاں پائیں گے اور یہ جو ہے نا یہ یہاں کے بہت مشہور وہ دکان ہے جس کو بولتے ہیں بک بک شاپ ہے جس کو آرہ بولتے ہیں تو آرہ کو یاد رکھنا آپ نے آرہ آرہ کے بلکل اوپر جو ہے یہ آپ کی مسجد میں دروازے کے طرف لے گے جاتا ہوں آپ کو اور پھر میں انشاءاللہ آپ کو مسجد بھی لکھاتا ہوں یہ ہماری مسجد ہے اللہ ہماری بہت مسجد ہے یہ مسجد آپ نے راجہ جے کے ساتھ اس کے اندر یہ کوڑ لگا ہوا ہے میں ابھی کوڑ لگاتا ہوں یہ میں نے کوڑ لگایا اور یہ اوپن ہوگی اور اب یہ ہماری مسجد آگیا اور یہ ہمارے مسجد کا سب سے پہلے کچھن آگیا یہ مسجد کا کچھن ہے الحمدلہ ہار چیز ہے فریج وغیرہ سب کچھ یہ ہمارے مسجد کا ماشاءاللہ وضو کھانا ہے الحمدللہ اور یہ ہمارا واشنگ مشین اور اس طرح باقی نانے نونے کی چیزیں یہ پیپر تو یہ ہو گیا کچھن یہ سامنے ہو گیا واشنگ وغیرہ اور میں آپ کو مین ہال کی طرف لے گا جاتا ہوں یہ ہے یہ ہمارا مین ہال ہے اللہ حمدللہ یہ یہ ہماری یہاں پہ مولدہ مسجد ہے دنیا کا آخری کنارہ اور یہ بلکل ہی ویسٹ کورنر ہے اور اس کے اندر بھی ہماری مسجد ہے اور یہاں پہ ہمارا ماشاءاللہ خطبہ ہوتا ہے بہتنا کے تعلیم ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے دین کی محنت ہوتی ہے اور یہ ماشاءاللہ قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں یہ باقی کتابیں پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ اور بھی ہمارے بہت سے کتابیں ہیں ماشاءاللہ عربی بھی آتے ہیں سومالی لوگ آتے ہیں سیریا کے لوگ آتے ہیں سارے یہاں پاکسانیاں بہت سے سارے مسلمان آتے ہیں یہاں کے لوگ کے لوگ بھی آتے ہیں الحمدللہ جو عورتوں کا پورا الادہ پورچن ہے اس کا رستہ بھی الادہ ہے اور یہ سارا کچھ ہے لیکن اس پر بتانے کا مقصد یہ ہے یہ سارا جو نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ عورتوں کا رست ہے عورتوں کا ہے اس کی انٹرس بھی الادہ ہے اور سارا کچھ اس کا الادہ ہے تو یہ الحمدللہ ہماری مسجد اللہ پاک نے یہاں بھی دی ہوئی ہے اس بلکل سینٹر کے اندر ہے اور دعا کریں اللہ پاک اس میں برکت دیں اس میں بھال دیندہ کریں اور ایسا بسانی ہو ہمارے لئے اور ہم مسجد آباب کرنے والے ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مسجد سے میں برکل ایک دفعہ پھر باہر آ گیا فول مونہ آپ کو دکھاتے ہوئے ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو مسجد کو پارکنگ لگتی ہے وہ کون سی ہے دن کو جو پارکنگ ہے وہ تو ہے پارکنگ یہاں پہ وہ پیک کرنا پڑے گا لیکن جو شام کو یہ فری ہو جاتی ہے شام پانچ بجے کے بعد تو میں آپ کو پارکنگ کی طرف لے کے جا رہا ہوں یہ تقریباً ایک سے دو میٹ کی واک ہے اور افتائی دوار کو جو ہے یہاں پہ پارکنگ سری ہے یہ سامنے لیبریری ہے جو ہے لیبریری کی بیلڈنگ ہے اس کے باہر یہ سارے جتنے بھی نظر آ رہی ہیں یہ جو ہے مصلاب پارکنگ ہے اور پارکنگ کی اوپر جو ہے وہ ٹائمینگ لگی ہوئی ہے کہ صبح آر سے لے کے پانچ بجے تک پیڑ ہوگی اس کے بعد یہ فری ہوگی اور افتائی دوار بھی فری ہوگی مطلب یہ ہفتے کا بھی ٹائم لکھا ہوا ہے تو یہ مصرف ہے کچھ جگہ ہفتے ہوگی بھی فری ہے لو جی یاد رکھیں دعاوں میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ ہم آپ کا انتظار کریں گے سارے مسلمانوں کا کیا نمدہ بھو ہماری مشجد میں آنے والے پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ آخری بات بتاتا چلوں کہ یہ جو مسجد ہے مولدہ کی یہ کام پر موجود ہے یہ آپ دیکھیں یہ جو نیلیہ سا نشان نظر آ رہا ہے وہ دنیا کے آخری کونے میں اس کے بعد پر آئس لینڈ اور کینیڈا اور کریم لینڈ شروع ہو جاتا ہے تو یہ ویسٹ یہ ویسٹ نورت کا علاقہ ہے نوروے کا اور ابھی جب میں اس پر کلک کروں گا تو یہ یہاں پر آ جائے گا تو یہ تو جو میں کلک کیا تو یہ آ گیا یہ ناروے کے اندر مولدہ میں تو ہم اس جگہ موجود ہیں الحمدللہ یہاں پر بھی اللہ نے مسجد بنائی ہوئی ہے اور بڑی خوبصورت مسجد ہے اور یہاں پر بھی دنیا میں اللہ کا نام چل رہا ہے اور یہ جی یہ دیکھ سکتے ہیں تو ہم یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ